توصیف حسنائل سیوان بیحاس نے سوال کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حج کر لینے کے بعد انسان کے سارے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں اور انسان ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا اگر کسی نے گناہ کبیرہ جیسے زنہ کیا ہو تو کیا یہ بھی ماف ہو جائے گا یا نہیں حضرت اس کی اصلاح فرما دے اعلیٰ حضرت امام حیل سنت علی الرحمہ نے اپنے رسالہ مبارکہ آدھب الانداد میں تحریف فرماتے ہیں جس نے پاک مال پاک کمائی پاک نیت سے حد کیا اور اس میں لڑائی دھگڑا نیز ہر قسم کے گناہوں اور نافرمانی سے بچا پھر حد کے بعد فوراں مر گیا اتنی محلت نہ ملی کہ جو حقوق اللہ یا حقوق العباد اس کے ذمہ تھے انہیں ادا کرتا یا ادا کرنے کی فکر کرتا تو حد قبول ہونے کی صورت میں امید قبی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام حقوق کو معاف کر دے گا اور حقوق العباد کو اپنے ذمہ کرم پر لے کر حق والوں کو قیامت کے دن لازی کرے گا اور خصوصیت خصومت سے نجات بکسے گا اور اگر حد کے بعد زندہ رہا اور حد تل امکان حقوق کا تدارک کر لیا یعنی سالہائے گزشتہ کی ما بقیہ زکاة ادا کر دی چھوٹی ہوئی نماز روزہ کی قضا کر دی جس کا حق مار لیا تھا اس کو یاد آنے کے بعد اس کے وارسین کو دے دیا جسے تکلیف پہنچائی تھی مارک کرا لیا جو صاحب حق نہ رہا اس کی طرف سے صدقہ کر دیا اگر حقوق اللہ اور حقوق العباد میں سے ادا کرتے کرتے کچھ رہ گیا تو موت کے وقت اپنے مال میں سے ان کی ادائیگی کی وسیعت کر گیا خلاصہ یہ کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد سے صدقہ کرے کی ہر ممکن کوشش کی تو اس کے لئے بقشش کی کار اور زیادہ امید ہے ہاں اگر حج کے بعد قدرت ہونے کے باوجود ان امور سے غفلت برتی انہیں ادا نہ کیا تو یہ سب گناہ از سیرے نو اس کے ذمہ ہوں گے اس لئے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد تو باقی ہی تھے ان کی ادائیگی میں تاخیر نہ کرنا پھر تازہ گناہ ہوا جس کے اضالہ کے لئے وہ حد کافی نہ ہوگا اس لئے کہ حد گزرے ہوئے گناہوں یعنی وقت پر نماز روزہ وغیرہ ادا نہ کرنے کی تکثیر خود ہوتا ہے حد سے قضا صدا نماز روزہ ہرگز نہیں معاف ہوتے اور نہ آئندہ کے لئے پروانے آزادی ملتا ہے یہ ہے آلہ حضرت نمام اہل سنت علی رحمہ کی عبارت اور حضرت علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے بھی سامی شریف میں جو ہے تو تیمیزی وغیرہ کے حوالے سے عبارت اسی سے ملتی جلتی نقل کی ہے جو سامی شریف جلدسانی صفحہ نمبر پانسو پچپن پر عبارت مل جائے گی اس میں بھی حضرت علامہ شامی رحمت اللہ علیہ کے کس جملے جو ہے تو ملاحظہ فرما لیں کہ حضرت علامہ شامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اِنَّ الْحِجْرَتَ وَالْحَجَّ لَا يُكَفْرَانِ الْمَظَالِمَا وَلَا يَكْتَوْفِيهَا بِمَحْوِلْ قَبَائِرْ وَإِنَّمَا يُكَفْرَانِ السَّغَائِرْ یعنی حض اور حضرت یہ مظالم یعنی ظلموں کو جو ہے تو کفارہ نہیں بنتے ہیں اور نہ اس کو جو ہے تو قطع کرتے ہیں اور قبائر کو بھی نہیں مٹاتے یہ ہاں سغائر کو مٹاتے ہیں اور اس کے بعد فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ امام تیمزی نے فرمایا کہ حد مقصوص ہے ان گناہوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے حقوق سے تعلق رکھتے ہیں نہ کی حقوق العباد سے معلوم ہوا کہ حد کی وجہ سے بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوتے ہیں اور قضاء نماز ورزہ وغیرہ جو باقی ہیں وہ بھی معاف نہیں ہوں گے ان سب کو ادا کرے گا اور پاک کمائی پاک نیات پاک پیسے سے حد کیا ہے تب جو حد کے فضائل ہیں وہ اس کو ملیں گے ورنہ حد فر زیادہ ہو جائے گا اور حد کے فضائل اسے نہیں ملیں گے